لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست ان کے بارے میں ایک قول آتا ہے جسے ابن جوزی نے صفت و صفوہ میں بیان کیا ہے جو ان کی کتاب ہے جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو بارہ اسی طرح اس کو ابن الملقن اس کو حدائق الاولیاء کے صفحہ نمبر دو سو دو پر بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی موسیٰ الدیبلی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو سمعت رجلا يسأل ابا يزید کہ میں نے ایک شخص کو امام ابو يزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے سوال کرتے ہوئے سنا تو آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو ابو يزید بستامی یا با يزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا پتہ بھی ہوگا تو با يزید بستامی یا ابو يزید بستامی سے سوال کرتے ہوئے سنا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے میں اللہ کا قرب حاصل کر سکوں تو حضرت با يزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت کرو احبب اولیاء اللہ تعالیٰ لیحبوکا وہ تجھ سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں کی طرف نظر یعنی کہ محبت اور شفقت فرماتا ہے یعنی تو اولیاء اللہ سے محبت کر اور وہ تجھ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں کی طرف نظر محبت اور شفقت فرماتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تیرا نام کسی ولی کے دل میں پائے اور تیری مغفرت فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نہیں کہ میرا رب جانتا نہیں میرا رب سب جانتا ہے لیکن دیکھو نا جو آپ کی دوستوں کا عزت کرے جو آپ کی دوستوں کا احترام کرے آپ کے دوستوں سے محبت کرے آپ دنیا بھی امور میں بھی اس شخص کے خیال کرتے ہیں آپ کا دوست آپ کو کال کر کے کہتے ہیں کہ یار وہ جو فلا چیز ہے نا یار وہ فلا بندے کا ذرا یہ کام کر دو آپ اپنے دوست کی محبت میں اس کا کام کر دیتے ہیں یہ تو آپ کی اور ہمارے دوست ہیں اور جو میرے رب کا دوست ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جو میرے رب کا دوست ہے سوچیں کیا مقام ہوگا نا اس کا پھر میرا رب بھی اپنے دوستوں کے دوستوں کا خیال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کی محبت نصیب کرے اولیاء سے محبت نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے بے عدبی سے بچائے عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے عجیب دور ہے عدب اٹھتا جا رہا ہے یا جو عدب کرتے ہیں وہ عدب کے نام پر غلو کرتے ہیں حد سے نکل جاتا ہے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی